آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو گئے حل برداریات شان چار بجے ایوان صدر میں ہوگی چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نو منتخب صدر سے حلف لیں گے وزیراعظم وزیراعلا پنچاب سندھ اور بلوچستان کی مبارک باد وزیراعظم نے کہا کہ آصف علی زرداری کا بطور صدر پاکستان انتخاب جمہوری اقدار کا تسلسل ہے نواز شریف کا آصف علی زرداری سے ٹیلی فان کے رابطہ دوسری بار صدر منتخب ہونے پر مبارک باد دی آصف علی زرداری نے نواز شریف کا شکریہ ادا کیا دونوں راہنماوں نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا آصف علی زرداری کو نیا عزاز حاصل دوسری بار ملک کا سویلین صدر منتخب ہو کر تاریخ رکم کر دی شریک چیرمن پیپلز پارٹی آصف علی زرداری آز شام ملکے چودھیں صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے شام چار بجے وانے صدر میں پروکار تقریب ہوگی جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزی سانے صدر مملکت سے حلف لیں گے الیکشن کمیشن کے علامی کے مطابق ہفتے کے روز حکومت اتحاد کے نامزد امیدوار آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہوئے آصف علی زرداری نے چار سو گیارہ جبکہ ان کے مدے مقابل سنے اتحاد کاؤنسل کے امیدوار محمود خان اچکزائی نے اکسوئی کیاس سے الیکٹوریل ووٹ حاصل کیے آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ سے دو سو پچپن ووٹ لیے محمود اچکزائی اکسو انیس ووٹ حاصل کر سکے پنجاب اسمبلی میں آصف علی زرداری کو تنتالس جبکہ محمود خان کو اٹھارہ الیکٹوریل ووٹ ملے سند اسمبلی سے آصف علی زرداری کو اٹھارہ ووٹ ملے اور محمود اچکزائی صرف تین ووٹ لے پائے صرف خیر پختون خواہ اسمبلی میں محمود اچکزائی کو زیادہ اکیالیس ووٹ ملے جبکہ آصف علی زرداری کے حصے میں آٹھ ووٹ آئے بلوچستان اسمبلی میں آصف علی زرداری نے سنتالس ووٹ لیے اور محمود اچکزائی کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے آصف علی زرداری پہلی مرتبہ دوہزار آٹھ میں صدر مملکت منتخب ہوئے وہ اس عہدے پر دوہزار تیرہ تک فائز رہے آصف علی زرداری کے بھارے اکثریت سے دوسری بار صدر مملکت منتخب ہونے پر کراچی میں جیالوں نے خوب جوشن منایا پارٹی طرحانوں پر رکس کرتے ہوئے خوب ناروازی کی گئی مزید حوال اس ریپورٹ میں ملاحظہ کیجئے آصف علی زرداری ایک بار پھر ملک کے صدر بن گئے کو چیئرمن کے بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہونے پر پیپلز پارٹی کے جیالے خوشی سے نحال ہو گئے کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ میں ہونے والے جشن میں کارکنان اور رہنما شریک ہوئے جہاں جیالوں نے خوب نارے بازی کرتے ہوئے فتح کا جشن منایا کارکنوں اور رہنماوں نے آصف زرداری کے صدر منتخب ہونے کو شہدہ کی قربانیوں کا پھل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب ایوان صدر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے متحرک نظر آئے گا ملک کو اقیقی اور جمہوری انداز میں چلا سکتا ہے تو آصف علی زرداری صاحب ہیں جو تمام اقائیوں کو ایک ساتھ لے کر اس ملک میں جمہوریت کو اور معاشی استقام کی بہتری کیلئے جدوجہد کریں گے تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جن کے ووٹوں سے اور جنہوں نے امید رکھی ہے کہ زرداری صاحب آئیں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی اس ملک کو معاشی بہران سے نکالیں گے انشاءاللہ تقریب کے آخر میں شاندار آتش بازی کی گئے آسمان روشن ہو گیا خبر یہ ہے کہ صدارتی الیکشن میں پہلی بار نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا میں مبارک بات دینے آپ چاہتا ہوں آصف علی زرداری کے پاس بھی گیا ملک میں نئے دور کا آغاز ہے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا سنی اتحاد کیونسل کے حمایت یافتہ امید بار محمود اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو بولے اب ہماری عقل اور پہم کا امتحان ہے پالیمان کے مسائل کیوں اطالتوں میں لے کر جا رہے ہیں نواز شریف اپنی جماعت کے سمجدار نناصر کی آواز سنیں ایک پارٹی کو عوام نے ووٹ دی ہے اسے ماننا ہوگا آئین سے حل نکالا جائے اور مقصوص نشستے پی ٹی آئے کو دیں پنجاب اور خیبر پکنون خواہ سمیت ملک میں غصہ ہے اس پر قابو پانا ہوگا واضح تقسیم آ رہی ہے یہ خوش آئین بات ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ بیچا اور خریدا جا سکتا ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس سائٹ پہ ہوں خیبر پکنون خواہ میں عمران خان کی پارٹی کے جتنے بھی ممبر آئے تھے نائنٹی کے نائنٹی انہوں نے اپنا ووٹ اپنے امیدوار کو دیئے پنجاب میں ان کی پارٹی کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے ووٹ دیئے نیشنر اسمبلی اور سینٹ میں جو ہماری تعداد تھی اس کے علاوہ بھی ہمیں ووٹ پڑے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جو بھی ہیں جب ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ بھائی ہاؤس مکمل نہیں ہے پوسپون ڈی پریزیڈنٹ الیکشن اس دوران میں نے ایسے میرے باہر میں سے جہاں بیٹھے ہیں میں سینئر لوگ میں ان کا نام نہیں لیتا میں نے ان کو کہا کہ جاؤ لوگوں سے ملو کہ بابا پانچ سات دن کے لیے اس الیکشن کو پوسپون کر دیں یہ جو چارچ فضاء ہے ہم پانچ سات دن میں یہ پوشش کریں گے کہ اس کو کنسنسس کی طرف لے آئیں میں آصف علی زرداری کو صدر نہیں مانتا زرداری چوری کے ووٹ سے صدر بنے ہیں دوبارہ الیکشن کرا کے عوام کے ووٹ سے حکومت بنائی جائے وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ مینڈٹ چوری کے خلاف آج احتجاج ہوگا وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا بجلی اور گیس کے بل آدھے کرنے کا اعلان کہتے ہیں کہ وفاق کٹوٹی کرے ویسے بھی ہمارے پیسے دینے ہیں اپنے صوبے اور عوام کا حق مانگ رہے ہیں جو ہر صورت لیں گے آجزی کے ساتھ اچھے محول میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں آگے بڑھتے ہیں موسم کی بات کرتے ہیں بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل ہوتے ہی تیز ہوایں چلنا شروع ہو گئی آج سے بودھ تک بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برخ باری کا امکان ہے گیارہ مارچ کو یہ سلسلہ پنجاب اور شمال علاقوں میں داخل ہو گا موسم بہار میں برسات مغربی ہواوں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گیا مکران، گوادر، تربت، پسنی، مارا، جیونی، لسبیل اور حزدار سمیت 28 از لا متاثر ہو سکتے ہیں زیارت، کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ کے پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے گوادر، کیج، تربت اور پنجگور کے برساتین ادینالوں میں تو غیانی کا خدشہ ہے بارشوں کا نیا سلسلہ پنجاب میں 11 مارچ کو داخل ہو گا خیر پختونخواہ، گلگت بلوچستان، مری، گلیات میں بارش اور برف باری کا امکان ہے ناران، قغان اور چترال میں ہیوی برف باری کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے برف باری سے لینڈ سلائڈنگ کو رابطہ سڑکی بند ہونی کا خطرہ ہے پی ڈی ایم نے سیاہوں کے لیے لیڈ جار کر دیا ادھر کراچی میں مغربی سسٹم نے اثر دکھانا شروع کر دیا سب سے ہی موسم انتہائی خوشکوار ہے افق پر بادل چھائے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں میکمہ موسمیات کا کہنا ہے مغربی سسٹم کے زیر اثر پیر اور منگل کو بوندہ بادی کا امکان ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رانہ خالد محمود سے میں اس لکھ کراچی کے ہل پارک میں موجود ہوں اور میکمہ موسمیات کی جانب سے موسم کی جو پیشنگوئی کی گئی ہے اس کے مطابق شہر کراچی میں آج جو مطلع ہے جزوی طور پر عبر آلود رہے گا تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب چھاسٹ فیصد ایکارڈ کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج جو ہے درجہ حرارت انیس ڈگری سنڈی گریٹ تک جانے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ مشریق کے وسطہ سے آنے والی ہوایں جو ہے وہ سات کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے ریکارڈ کی جا رہی ہیں جبکہ میکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ پیر اور منگل کے دن جو ہے ہلکی شہر کراچی میں ہلکی ہلکی بوندہ باندی کی پیشنگوئی جو ہے ان کی طرف سے کی جا رہی ہے جبکہ شہر کراچی کا موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو چکی ہیں اور شہر کے جو لوگ شہری جو ہیں شہر کراچی کے مکین جو ہے وہ اس سے محضوظ ہو رہے ہیں وہ آج چھٹی کا روز ہے تھنڈی ہواوں سے لوگ انجوائی کر رہے ہیں میکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے بعد بلوچستان میں آج بارش اور برف باری کا سبب بننے والا ایک اور مغربی سسٹم داخل ہوگا بارشوں کا یہ سلسلہ بلوچستان کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر اثر انداز ہوگا مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ جینن خدیجہ کاکر سے جی خدیجہ میکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے بعد آج سے بارش اور برف باری کا سبب بننے والی ایک اور مغربی سسٹم جو ہے وہ بلوچستان میں داخل ہوگا اور بارش اور برف باری کا جو یہ سلسلہ ہے وہ بلوچستان کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر جو ہے اثر انداز ہوگا تام کوئٹا کی موسم کی بات کرو تو کوئٹا میں آج مطلب جو ہے وہ مکمل طور پر آبرالوت ہے ساتھ ساتھ الکی الکی ٹنڈی آوا بھی چل رہی ہے جبکہ شیر کا جو موجودہ کم سے کم درجہ رہت ہے وہ تین ڈگری سینٹیگریٹ ریکارٹ کیا گیا ہے جبکہ مہکمہ موسمیات نے آج بلوچستان کے بیشتر ازلہ جن میں گوادر امارہ پسنی جیوانی تربت چاغی اور دگر ازلہ میں جو ہے آنڈی گرہ گرہ چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر جو ہے برحواری کی پیشگوئی کر دی ہے ناظرین ملتان میں ماہ سیام قیامت کے پیش نظر پھلوں کی قیمت عام آدمی کی دستر سے باہر ہوتی جا رہی ہیں ایک ہفتے کے دوران سیب کیلہ امرود اور انار مہنگے ہو گئے ہیں سیب کی قیمت تین سو پچاس سے بڑھ کر چار سو پچاس روپے انار بھی پانسو پچاس سے بڑھ کر سات سو روپے فکلو تک پہنچ چکا ہے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے سوہب اقبال سے رمضان کی آمد آمد ہے لیکن شہ خردنوش کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں خاص طور پر پھلوں کی بات کریں پھل خریدنا تو عام آدمی کی دستر سے بہر ہو گئے ہیں اگر سیب کی بات کریں سیب جو ایک ہفتہ قبل تین سو پچاس روپے تھا اس وقت چار سو پچاس روپے پر پہنچ چکا ہے اگر انار کی بات کریں انار پانچ سو پچاس تھا وہ سات سو روپے کلو تک پہنچ چکا ہے کیلے کی بات کریں کیلہ دو سو چالیس روپے درجن تھا اس وقت تین سو روپے درجن ہے اسی طرح امرود کی بات کریں امرود کی بھی قیمت ایک سو اسی سے بڑھ کر جو ہے وہ دو سو پچاس روپے تک ہو گی ہے ایک ہفتے کے دوران ہوش روپہ اضافہ ہوا ہے پھلوں کی قیمتوں پر جس پر جو شہری ہیں انہوں نے تشبیش کے اظہار کیا دوسری طرف ظلہ انتظامیہ کی بات کریں انتظامیہ کی بات کریں کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ان کی جانب سے فوٹو سیشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن عملی طور پر کوئی اقدام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ لٹ رہے ہیں جی وزریعالہ پنجاب مریم نرواز اچانک پونچھ ہاؤس میں مورل بازار رمضان بازار کنٹرول روم میں پہنچ گئیں اور وزریعالہ مریم نرواز شریف نے صبحی مورل بازار کنٹرول روم میں مانیٹرنگ کا جائزہ لیا نیسٹک ڈیش بورڈ اور پی آئی ٹی بی کے ڈیش بورڈ کا مشاہدہ بھی کیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں واصف کیا اس موقع پر ہدایات دی گئیں وزریعالہ پنجاب کی جانب سے دیکھیں وزریعالہ پنجاب مریم نرواز آج صبح اچانک پونچ ہاؤس میں مورل رمضان بازار کنٹرول روم میں پہنچ گئے ہیں جہاں پھر انہوں نے صبحی مورل کنٹرول بازار کا ان کی مانیٹرنگ کا اجازہ لیا ہے مریم نرواز نے وہاں پر ڈیسٹک ڈیش بورڈ اور پی آئی ٹی بی کی ڈیش بورڈ کا مساعدہ کیا انہوں نے ان کو جو قیمت ایپ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو آغاز کیا اور اس میں یہ بتایا کہ کسا سے قیمت ایپ کے ذریعے جو قیمت کو کنٹرول کے جاتا ہے خاص طور پر وزریعالہ پنجاب نے رمضان پیکج کی گروں میں تلسل کی مونیٹرنگ کی ضرور دیا اور مریم نرواز نے کہا کہ عوام کو ان کا حقوں کی تہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں اور جو بھی اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا یا اس میں غفرت پیدا بنائے گا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ رمضان پیکج اور دیگر امور کے بارے میں ڈسٹکٹ سکور بورڈ بنایا جا رہا ہے اور اس کی جو خلاف وزری کرے گا اس کے نمبر کام ہوں گے اس کے خلاف کاروائی ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آواز صرف تمام تفصیلات کے لیے ویلکم بیک چھٹی کے روز خوابوں کے شکین لہوری ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ گئے ہیں شہری چنے پائے حلوہ پوری اور دیگر مزیدار کھانوں پر ہاتھ ساف کر رہے ہیں ہماری نمائندہ انہم جعبید اس وقت ناشتہ پوائنٹس پر موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جی انہم جی بلکل چھٹی کا روز ہو شہری گھر پہ ناشتہ کر لیں ایسا کیسے ممکن ہے خوابوں کے شکین لہوری جو ہیں وہ یہاں پہ ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ چکے ہیں مردوں کے ساتھ یا خواتین کی بھی خاصی تعداد ناشتہ پوائنٹس کو جوئن کر لیا ہے شہریوں سے جب ہم نے موقف جانے کی کوشش کی کہ چھٹی کے روز صبح صبح ناشتہ پہ باہر جانے کی آخر ایسی کیا مجبوری ہے تو شہریوں کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی مجبوری نہیں بلکہ وہ فیملی کے ساتھ اپنی بیگمات اور بچوں کے ساتھ جو ہے انجوائے کرتے ہیں مزیدار قسم کے ناشتے جو ہیں وہ باہر سے کرتے ہیں جبکہ خواتین کا کہنا تھا کہ ایک ہی ہوتا ہے جب ان کو کاموں سے بلکہ خصوص ان کیچن سے فرصت ملتی ہے دوسری جانب اگر ہم ناشتوں کی بات کریں تو یہاں پہ مزیدار قسم کے ناشتے جو ہیں وہ سچ چکے ہیں ایک جانب حلوہ پوڑی نان پائے تیار کیا جارہے ہیں تو دوسری جانب لسی چھولے بٹوروں سے لوگ جو ہیں وہ محضوظ ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف ارتوار بلکہ ہر موسم ہر مومنٹ اسی ذرا ہی انجوائے کرتے ہیں جی کراچی میں میکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن کی روڈ چیکنگ مہم ختم ہو گئی ہے مہم انیس فروری سے سات مارچ تک جاری رہی جس میں مجموعی طور پر سینتیس ہزار سے زائد گاڑیاں چیک کی گئی انیس فروری سے سات مارچ تک یہ مہم جاری رہی اور اس میں سینتیس ہزار گاڑیوں کا چیک اپ کیا گیا ہے کراچی میں آپ کو بتائیں کہ آٹھ ہزار تین چونوے ہیدر آباد میں دس ہزار چار سو اناسی اور سکھر میں چار ہزار دو سو چیالیس گاڑیاں چیک کی گئی ہیں روڈ چیکنگ مہم کے دوران تین کروڑ بہتر لاکھ سے زائد ٹیکس وصولی بھی کی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے رانا خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا خالد بتائیے گا یہ بہت شکریہ میکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن سندھ کی جانب سے جو ہے چیکنگ کا جو ہے سلسلہ جاری ہے اور روڈ چیکنگ مہم تو دران انیس فروری سے آٹھ مارٹ تک جاری جو ہے یہ جو مہم تھی یہ جاری رہی ہے اور مجموعی طور پر تین لاکھ کسٹر ہزار ایک سو ستانوے جو ہے گاڑیاں چیک کی گئی جبکہ کراچی میں آٹھ ہزار تین سو نوے ہیدر آباد میں اسی طرح سے مجموعی طور پر دس ہزار سے زائد گاڑیاں کو چیک کیا گیا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا بہت شکریہ رانا خالد محمود